آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے آنا اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبر اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل اور اس وقت میں جس سیٹ پہ ہوں جس شو کو شروع کرنے لگا ہوں اس کا نام ہے گیسٹ ان ہاؤس جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کے میسجز آئے تھے خالد افیر صاحب کا انجمہ بی بی صاحب کا آپ نے دیکھا اور بہت میسج کیے کہ گیسٹ ہاؤس کی ساری ٹیم سے ملوائیں اور میں اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں جیسے جیسے مجھے فنکار جو ہیں وہ میرے ہاتھ آتے جائیں گے میرے کابو میں جیسے رنگیلا صاحب کہتے تھے ہانا انہوں پھاڑ لینا ہانا نہ کرنا تو جیسے جیسے فنکار جو ہیں وہ لاہور آئیں گے یا میں پنڈی جاؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ کی ملاقات ان سے کروانا شروع کر دوں گا تو آج چوتھے شروع کرنے جا رہے ہیں اور میرے مہمان ہے آپ کے جانے پہچانے تو ویری فرینک بی یاد آگیا ہے نہیں آیا ابھی یاد کراتا ہوں شبیر نرزا صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائے میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا بہت شکریہ جی آپ سپیشل آئے اور میری فرمائش پہ جی یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ انڈی آئیں گے تو آئیں گے نا میں ہی آ رہا ہوں تو سپیشل آئے ہیں جی آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے آپ نے یہ شرف بکشا کہ میں یہاں آ کے آپ کے شروع نہیں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ سپیشل آئے ہیں اور جیسے میں نے سب کو فون کیا میں نے کہا جی کہ بہت فرمائش آ رہی ہے آپ سب سے مجھے انٹرویو کرنے ہیں تو سب نے کہا جی سو بسم اللہ آپ ہی کے لیے کہتے ہیں جی ان لوگوں کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں آپ ہی کے لیے کام کرتے ہیں جی آئے ہیں اچھا جی کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل وہ ایک پرائیویٹ پروڈکشن میں کام کرتے ہیں اچھا پرائیویٹ میں ہاں وہ سیریل ہے بارش میں آگ بارش میں آگ بارش میں آپ جل سکتی ہے جلتی تو نہیں لیکن یہ ڈرامے والے جلا لیتے ہیں جلا لیتے ہیں جادوگار ہوتے ہیں فلم والے اور ڈرامے والے جب بارش میں آگ عکی سمجھو بارش میں آگی آئے ہیں پنڈی میں اور کیا ہو رہے ہیں پنڈی ریڈیو اچھا ریڈیو آپ نے اور اللہ جنرل نصیب کرے تارک ملک صاحب نے افضال لطیفی صاحب نے اور صدیقی ہمارے جو تاہت صدیقی صاحب آپ لوگوں نے ریڈیو نہیں چھوڑا اچھا ریڈیو چل رہا ہے اور پرائیویٹ پروڈیکشن اچھا جی آتے ہیں ذرا گیسٹ آوس کی طرف جس کا انتظار سب کو ہوتا ہے اور سب کہتے ہیں یہ ہماری یادیں مابست ہیں بلکل تک یاد کرتے ہیں آپ کا کریکٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہر اپیسوڈ میں تقریبا ہر اپیسوڈ اگر پچاس ہم نے کیے تھے اپیسوڈ ففٹی ٹو کیے تھے اس میں سے میرا حلیل پانچ یا دس میں آپ نہیں ہوں گے فورٹی فائیو میں تو تھا میں فورٹی فائیو میں تو بس ٹھیک ہو گیا پنتالیس میں آپ تھے تو وہ ایک تھا استاد جی ٹائپ کا رول ہاں ماسٹر سرنگی ماسٹر سرنگی اس میں جو ہوتا ہے یار ریمو ایک مجھے کمرہ دے دو خدا کا باستہ آپ نے کیا کرنا ہے تو بیری فرینگ بھی کیا کرنا ہے میں ایک فنکشن کرا رہا ہوں کانوں کا تو وہ جو گیسٹ آئیں گے وہ ادھر ٹھرانے ہیں میں نے تو وہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ کرایا دے دیں گے میرا فرانسر ہے نا ساتھ ایک کیرہ ہوئے فرانسر وہ ہی پیسے سے خرش کرے گا باغ نہ جائے بیچ میں تو بیری فرینگ بھی ہوگا یہ ہے یہ رول تھا یہ کیا بات ہے اچھا پورٹی پائنس میں آپ آئے کوئی یادگار وہ آپ کو بہت مزا آیا وہ سین کرنے کا یا کوئی ایسا واقعہ گیسٹ آئوس کا گیسٹ آئوس کے بے شمار واقعات ہیں جو بھولنے والا نہیں ہے نا جس میں اللہ نے آپ کو صحت دی اللہ آپ کو صحت مند رکھے جس میں آپ بیمار ہو گئے تھے ہاں جی بلکل اور ٹرپیں لگیں گئے تو پیمس ہم اٹھا کے تو سٹوڈیو میں لے گئے آئے اور لکھا جا رہا تھا اور ساتھ ریکارڈ ہو رہا تھا اور دوسرے دن اس نے آنے رونا تھا بلکل وہ واقعہ تو جن تھے کہ وہ ساری رات کی ہے ریکارڈنگ اور صبح ایڈیٹنگ وہ میں بتاتا ہوں کہ ایسا تھا کہ ہم کر رہے تھے آر ریڈی تین دن شوٹنگ ہوتی تھی تین دن شوٹنگ اور تین دن میں ایک اپیسوڈ ہوا کرتا تھا تو میری طبیعت خراب ہوگی گرب سر دھواؤں میں تو مجھے بڑے برے چکر آئے تھے آؤڈور سے جب آپ سینٹر میں جب آتے تھے تو اندر ٹمپریچر اس قسم کا گرا ہوا ہوتا تھا وہ مجھے کچھ گڑپڑ ہوگی تو ڈاکٹروں نے کہا جی یہ تو دو دن ریسٹ کریں گے سیئے شاکر ازائر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے بابا جی کہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو چلنا ہے ہمارا تو ڈاکٹروں نے کہا جی کہ نہیں انہوں نے پھر ایک سجیشن دی تھی جہر آپ کو یاد ہوگی کوئی ریپیٹ کر لیتے ہیں ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم نے کہا نہیں اس کے تو کمرشل اتنے ہیں کہ یہ ریپیٹ کر رہی ریپیٹ کر نہیں سکتے ایمین ایٹ صاحب محمد نصار حسین صاحب جن کا لگایا ہوا میں بھوٹا ہوں تو وہ پھر میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس کے کمرشل تو فریش کی ہیں وہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو نیا لکھنا ہے تو وہ ہمارے تھے عدیم آشمی صاحب پارڈ روپ میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں انہوں نے جی رات و رات لکھا اگلے دن ریکارڈنگ شروع ہوئی شام کو چلنا تھا اور اس میں میرا فلیش پیک ڈالے ایک اریجنل سین کیا جو مجھے آسپیٹل سے ڈرپ اتار کے تو مجھے لے کے آئے تھے یا شاید آسپیٹل میں کیا تھا نہیں نہیں سٹوڈیو میں سٹوڈیو مجھے لے کے پرمیشن لے کے ایک گھنٹے کے لیے تو وہاں پھر یہ سارے دیکھنے آتے ہیں اور وہاں وائنڈ آف ہوتا ہے وہاں وائنڈ آف ہوتا ہے وہاں بھولتے اور وہ چلا جی ساتھ ساتھ ایڈٹ اپنا شوٹ ہو رہا تھا فوراں ٹیپ جاتی تھی ساتھ ساتھ ایڈٹ ہو رہا تھا ہمارے میوزک جو دیتے تھے میوزک اپنا نوازش علی حضر بھی وہ بیٹھے بیٹھے اسی وقت سین کا میوزک دیتے تھے جھن 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 نہ گل 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 میں میری گل سوننا اوہ یہ بچے یہ تو وہ میوزک دے رہتے جی ساتھ ساتھ اور ایسے بھی کام ہوا تھا اور ایسے بھی ہوتا تھا ایسے ہوتا ہے اور وہ پھر ایسا ہے اپی سوڑ چلا واہ واہ یا ایک وہ جو ہم نے کیا تھا بڑی گرمی تھی بکرا آیا بکرا جس میں وہ آپ نے ایک جنگلہ بھولا تھا مراد سے اللہ تارک ملک صاحب کو کرے مت کرے کہ میں بکرے لے کے بیچ رہا ہوتا ہوں دو تین کڑے کر کے تو آپ نے کہا تھا مراد ہے وہ دیر تو بہری فرینک سی سی یاد ہے آج بکرے بیچ رہا ہے آج بکرے تو اس میں آج بڑا آف اللہ واہ واہ وہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں سچا اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی سٹاک کریکٹر تو تھے نا مسٹر اینڈ میسی شمیم باؤ نویر ایک ریسپشن لڑکی اور مراد صاحب اور ریمبو یہ تو سٹاک کریکٹر تھے ان کو تو لوگ بہت جانتے اور پہچانتے تھے آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا لوگ کتنا جانتے تھے ذرا لوگوں کو پتا چلے اور کیونکہ آپ کے نام سے تو سب نے پہچان لیا تھا میں سب سے بڑا مجھے جو آنر ملے نا جی وہ ایک دفعہ اللہ وریکہ رحمت کرے استاد فتح علی استاد امانت علی اور فتح علی صاحب استاد امانت علی اور فتح علی صاحب وہ ٹی وی پہ آئے تو اتفاق سے ہماری ریکارڈنگ تھی اسٹوڈیو اسلام بات سٹوڈیو میں سٹوڈیو میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ایک پروڈوسر تھے نظیر آمد صاحب ان کے کمرے میں تو ان کا بیٹا مجھے ڈونڈتا ہوا استوڈیو میں ہم میک اپ میں تھے تو آیا مجھے نہیں وہ جانتا تھا آگے اس نے کہا ادھر ایک منٹ میری بات سنیں اچھا کہتے ہیں آئے تو سہی نا مجھے پکڑ کے وہ اس پروڈوسر کے کمرے میں لے گا اور آگے خاصا بیٹھے ہوئے اوہ وہ اس لیے کہ وہ بھی پنکار آدمی تھے اور آپ بھی پنکار کی کر رہے تھے وہ سپیشل دیکھتے ہیں کیا بات میرے لیے آنر ہے کہ انہوں نے مجھے کہا پتر ذرا کر کے دکھائیں نا تو پھر میں نے وہ تھوڑا سا یار کیا تم کہنا اسی طرح کہتا ہے وہ یار کیا خان صاحب کہنے لگے کہ ہاں ہاں اسی طرح کروڑ کے بول دیں نا ہاں ہاں یہ ایسے ایسے مو کھچمہ مو آئی پاگ لگے رہے ماشاءاللہ بڑی مجھے پیار کیا انہوں نے بڑا بڑی خوشی تو ابھی میں یہاں ابھی بیٹھے جو کیمرو کے باہر بیٹھے ہوئے میں نے آپ کو بات بتائی کہ لنڈن میں میں ایسے جھارم تو ایک لڑکا کس سن کی بات ہے یہ دوہزار پانچ چار یا پانچ کی بات ہے ٹھیک ہے برامار گارڈ کر رہے تھے تو میں ایسی ٹاؤن کا چکر لگا رہے کہ لڑکا ینگ وہ میرے پاس سے گزر کے ایک دم اس کو جھٹکے سے مڑا اور کہتا ہے تو ویری فرینک بی مجھے گلے ملا پھر وہ مجھے اس نے آفر کی چائے پیئے میں نے کہا نہیں بیڑا ٹھیک ہے تیک ینگ تا درکول اچھا ماشاءاللہ نہیں وہ اس وقت لوگوں نے VHS ٹیپس رکھی ہوئی تھی کیونکہ جب میں پہلا کرنے گیا تھا نا شو وہاں یوکے اور یورپ میں تو وہ لوگوں کے گھروں میں گیسٹ آوس کی ٹیپس پڑی تھی بلکل وہ یہاں سے منگواتے تھے یا آ کے لے کے جائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی لوگ اپنے گھروں میں ریکارڈ کرواتے تھے اور وی سی آر میں اور وہ پھر وہ منگواتے تھے لندن میں مجھے ایک گھر والے نے تو مجھے یاد نہیں ان کا نام بڑی پرانی بات ہے تو انہوں نے تو ایک ایک اپیسوڈ رکھا ہوا تھا ایک ایک اپیسوڈ رکھا ہوا تھا بلکل رکھا تھا بڑی بڑی پولیکشن تھی لوگوں کی اچھا کتنا عرصہ ہو گیا شو بیس من سے لکھیں 69 میں اوڈیشن دیا تھا چکلالا ٹی وی پہ چکلالا ٹی وی پہ 69 66 میں آیا تھا نا پی ٹی وی پاکستان 66 میں ٹی وی تو 69 میں اوڈیشن دیا تھا اور پاس ہو گیا تھا اچھا یہ ظلم ہوا کہ جو پاس ہو گیا تو پس گیا پس گیا پھر آپ کو روز جانا پڑا وہ ہمارے سازہ میں سے ایک استاد تھے میرے جنہوں نے اسفر عالم وہ کہتے تھے بیٹا اس شوپ اس میں آنے کے لئے بہت سارے دروازے ہیں بے شمار دروازے ہیں جہاں سے مدلیہ کس جاؤ لیکن واپسی کا کوئی دروازہ نہیں جو آ گیا تو آ گیا ہاں پھر واپس نہیں جا سکتا پھر واپسی کا دروازہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ہی ہمارے ساتھ ہوا کہ کامیہ واپسی کا دروازہ نہیں ملا پھر اسی پھر چھوڑ دی سارے کام اس وقت تو آپ بلکل لڑکے سے ہوں گے ہیں ہاں بلکل ینگ ینگ جوان ابھی ایک تصویر میں نے آپ کو سنڈ کی ہے اگر آپ نے دیکھی ہو تو ہاں 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 کتنے اس میں ینگ آپ تو بلکل بلکل میں تو ہیوی ینگ لگ رہے تھے ہیوی 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 تو یہ ہے کہ وہ دور نہیں بھول سکتا یہی میسج آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کچھ کہتے ہیں ہمیں اپنی جوان ہی آدھ آگئے ہم نئے نئے جوان ہو رہے تھے کچھ کہتے ہیں ہمیں اپنا بچپن ہی آدھ آگیا کچھ ایسے بھی ہیں جن کے والدین اب نہیں ہیں ایسے میسج آئے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ پر ساتھ یہ بیٹھ کے ڈراما دیکھا کرتے تھے اور آپ جس نے کھانا کھانا وہ آٹھ بجے سے پہلے کھالے بلکل اور اس کے بعد کھانا نہیں ملے گا پھر ڈراما تو وہ بس ایسا ایک ٹائم تھا اس ڈراما جب آنے رہتا تھا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی بچوں کو بھی ہاموش نہیں تو باہر نکالیں گے ہم بلکہ ہاموشی دیکھتے تھے غرام فری صابری کوال اللہ جنہ نصیب کرے ان کے میں گھر گیا تو مجھے امجد بھائی لے کے گئے اللہ انہیں بھی جانت اتردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آمین تو مجھے لے گئے تو کہتے ہیں جی امہ سے ملوانا ہے تو میں گیا ہوں تو مجھے جناب وہاں جا آکے پتہ چلا وہ تو کہتے ہیں بھائی حاجی صاحب جو تھے نا وہ تو کہتے تھے بولنے سے مجھے یاد آیا کہ آٹھ بجے سے نو بجے تک کوئی نہیں بولے گا گیسٹ آوس لگنے والے اور اس دن وہ اپنی قوالی کے پروگرام آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے صحیح بات ہے وہ بیٹھ کے وہ گیسٹ آوس ضرور دیکھتے تھے تو امجد بھائی سے بہت ملاقاتے رہی ہم نے کٹھے کام بھی کیا بس یادیں ہیں اس طرح میں وہ بات کر رہا تھا کہ سکسٹی نائن میں جب ان سے کسی ایک دروازے سے گس گئے تھے پہلا ڈراما سیریل انیس سو ایک اتر کی جنگ میں جنگ شروع ہو چکی تھی اس میں شروع کر دیا تھا جنگ سے کوئی ہفتہ پہلے وہ فران امتیازی صاحب اللہ گری کے رہے وہ دریکٹر تھے وہ رات کاظمی کا پہلا ڈراما تھا رات کاظمی صاحب کا بھی پہلا پہلا تھا سہرہ کاظمی کا پہلا ڈراما تھا ہینڈسوم آدمی اب بھی ادھر کتنے ہینڈسوم شجاد آشمی صاحب کا پہلا ڈراما تھا اکبر سبانی کراچی والے اکبر سبانی صاحب بالکل ان کا بھی پہلا ڈراما تھا وہ سیکنڈ ہیرو تھے اس میں میرا بھی پہلا ہی تھا وہ سٹار کریکٹر تھا وہ گھر کا ملازم ہوتا ہے کمی لوگوں کے ساتھ آپ نے سٹارٹ کیا تھا اللہ اکبر تو وہ انتظار حسین صاحب کا لکھا ہوا تھا قربتیں اور فاصلے انتظار حسین صاحب وہ فران امتیازی بلیک انڈ وائٹ کا زمانہ تھا زہر ہے اس وقت سکسٹین ایم ایم پہ اوڈور ہوتی تھی اچھا اس وقت سکسٹین ایم پہ ہوتی تھی فیتے پہ فیتے پہ فلم والا کیونکہ مجھے اتنا شوق تھا امتیاز صاحب نے کہا چل بچے تو لڑکے سے تھے ہم چل بچے ادھر یہ وہ سارا کلیپ بھی میں دے رہا تھا اچھا ساتھ ساتھ آپ نے وہ اسسٹ بھی کرنا اسسٹ بھی ایم ایم شوکیاں کی یا کام تصور جیسے میں نے ساری زندگی کی ہاں ہاں میں نے ساری زندگی جنہی فلمیں آؤڈور کرتا تھا اقوال کشمیری صاحب کی میڈم شمی مارا کی اور سید نور صاحب کی میں وہاں جب میری شوٹنگ نہیں ہوتی تھی تو میں انہیں اسسٹ کیا کرتا تھا اور پھر اس سکسٹین ایم ہم کو ڈیویلپ کرا کے پھر وہ ایڈیٹنگ بھی میں ہی کرواتا تھا رات بیٹھ کے اس سے پہلے جب سکسٹی سکس میں وہاں ٹی وی سکسٹین ایم کی بات ہم نے ایڈیشن دیا تو لائیو ڈراما ہوتا ہے تب پچیس منٹ بلگو پہلے لائیو ہوتا تھا لائیو ڈراما ملک صاحب اللہ جنہیل سید تارک ملک صاحب کر دیں انہوں سے اچھا لائیو کیا انہوں نے ڈراما سر تارک اپنا خالد افیس صاحب نے بھی کیا خالد افیس صاحب نے بھی کیا اسے شکل آپ کی چینج نہیں ہوئی صرف بال سفید ہوئے ہائے ہائے یہ بال ٹی وی نے کی ہیں سفید کالے تھے تو سفید کر کر کے کریکٹر کر یہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جب آپ کے بال کالے دے تب آپ نے سفید کر کر کے اور کریکٹر دے 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 تو کرتے تھے کرتے تھے اور اب جب سفید ہو گئے تو اب کالے کرنے پڑتے ہیں یہ اسی طرح نہیں اسی طرح میں ابھی جو بارش میں آگ میں کر رہا ہوں اسی اسی گیٹ اپ یہی گیٹ اپ تو یہ آپ کا بڑا پکا اپنا گیٹ اپ ہے وہاں پنڈی سٹائل کا یا یہ مریق ہے نہیں پنڈی سٹائل پنڈی سٹائل پاپوں والا پاپوں والا خالد صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے مسٹر اور میسیس شمیم سے ذرا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں خالد صاحب ملاقاتیں رہی ہیں ہم سے بہت زیادہ بعد میں بعد میں بھی کیونکہ وہ اللہ اگر اکر احمد کرے یہ جملے بول رہا ہوں یا آغا ویدو ریمان صاحب وہ بڑی دوستی تھی نا ان کی خالد آغا ویدو ریمان صاحب جی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے ان کی اور خالد عفیز صاحب کی بڑی دوستی تھی تو خالد عفیز صاحب سے ملاقات تفتی رہتی تھی ابھی جب تارک ملک صاحب کی ڈیتھ ہوئی جی تو انہوں نے پتہ نہیں کون سے میرا نمبر ڈونڈ ان کے پاس کسی کا نمبر نہیں تھا ہاں جی مجھ سے لیا تھا آپ سے لیا مجھ سے لیا تھا یار میں کس سے بات کروں ماں کیسے کسی سے پھر مجھے انہوں نے بات میں نے کہا مرزا صاحب کا نمبر ہے میری ابھی بات ہوئی ہے پھون کیا پھر ایک گھنٹے تک یہی باتیں کرتے کیا زمانہ تھا وہ وقت تھا یار وہ گیسٹ ہوس کا زمانہ اور ابھی بھی ان کا جو ہے انٹریو بہت زیادہ دیکھا گیا بہت دیکھا گیا اور اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے ان کا گھر نہیں دکھایا ان کی بیگم نہیں دکھائی آپ نے بار ہی بیٹھ کے سارا کر دیا تو ہمیں ذرا ان سے ایک دفعہ پھر ملوائیں تو وہ انشاءاللہ جی کریں گے اس پر بہت میسے جائیں گے چکر لگائیں پھر اسلامباد میں اسلامباد جاؤں گا تو پھر سب کے اکٹھے کریں وہ کہتے ہیں یار میں گیٹ تک بڑی مشکل سے آتا ہوں ہاں درہا مشکل ہے وہ چل پھر نہیں سکتے زیادہ لیکن شکر ہے خود اٹھتے ہیں ہاں خود چل پھر اٹھتے ہیں اپنا دام کرتے ہیں ابھی بھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ابھی بھی اپنا کھانا پینا خود ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیسے اس دن میرے ساتھ چل رہے تھے اور ایسے نستالیک آدمی تھے اچھی اردو اچھی انگلش لوگوں نے اس چیز کو بڑا نوٹ کی نوٹ کرتے ہیں لوگ ہیں کیا آدمی ہیں یار یہ اس وقت ملا ہوں جب چکلالہ میں تھا تو ایک افران امجاجی صاحب نے ڈراما کیا تھا شاید خالد صاحب آپ کو یاد آجائے نیند محبت اور موسم اس میں ہیرو تھے آپ ینگ تھے ینگ بلکل وہ یوپ آئے تھے انہوں نے مجھے بتایا ان کا بینڈ تھا یہ سیریل تھا نیند محبت اور موسم روئی بانو آپا کے ساتھ ہیرو آئے ہیں بڑا کام کیے لیکن ان کی کہتے ہیں جی میری پہچان گیسٹ آوس گیسٹ آوس آپ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کی پہچان گیسٹ آوس اتنا بے تحاشا کام کیا ریڈیو پہ بھی کیا لیکن پہچان جو ہے تو ویری فرینک بھی گیسٹ آوس تو ویری فرینک بھی کہاں سے آیا یہ کہاں سے آیا ہاں کانٹی نیوٹی تو بتایا ایک دفعہ یار واہ ایک دفعہ مجھے افتخار پاری ہوتے تھے آرٹسٹ ہے ٹی وی افتخار پاری پاری ریڈیو ٹی وی اس وقت چکلالا میں وہ ہیرو کر دی ینگ تھا وہ پھر وہ جرمنی چلے گئے واپس نہیں آیا وہ پتہ نہیں لیکن آرٹسٹ بہت اچھا تھا اچھا وہ مجھے ایک محفل میں لے گئے گانے کی محفل میں جس میں سب موزیشن اور جتنے پنڈی کے لوگ سارے فنکار بیٹھے ہوئے تھے آپس میں تھے اچھا آپس اور سامنے کون بیٹھا ہوا بہت بہت بڑے کلاسیکل نام نہیں لیتا کہ پھر وہ لوگ کہیں گے کیسے اچھا اب پہلے جب ہم گئے تو باتیں ہو رہی تھی پھر خان صاحب سناو تفیل نے عزی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ہوئے 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 کوئی لندن کا واقعہ سنائے اس وقت تو بڑا کریز ہوتا ہے لندن فلانا تو وہ لندن ٹور کر کے آئے تو وہ کہنے رہے گئے پہا تفیل میں لندن ہی چاہتا ایسا ٹو ایری فرینک بھی ہوکے گایا ہے نا ٹو ایری یہ وہاں سے جملہ میں نے ٹو ایری فرینک بھی ہوکے گایا ہے گایا لندن میں کہ گوروں کو پاغل کر دی ہے اچھا یہ وہاں سے جملہ آیا جب یہ کریکٹر آیا تو میں شاکر صاحب سے کہا کہ ایک جملہ ہے اگر یہ بولوں تو ٹو ایری فرینک بھی کہتے ہیں بس یہ کہنے اچھا ہاں انہوں نے اجازت دیئے یا جبرا مل جائے گا ٹو ایری فرینک بھی بڑی اچھا تو ایک اس میں دو تین جملے بولے تکیہ کلام جیسے ہم کہتے ہیں تکیہ کلام اس میں تین چار تھے کہ یار باؤ نوید یہ مشہور لوگ چھپ نہیں سکتے ہاں مشہور لوگ چھپ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے چھپ نہیں سکتے باج اس طرح یہ اور اس کو کوئی نہیں جانتا تو باؤ نوید بھی کہتا تھا کڑا مشہور تو ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میں نے اس میں مطلب پہ ٹی وی کا میں اس لئے شکر گزار ہوں کہ ٹی وی نے بہت عزت دی ہے پتھوار کے حوالی سے بھی کیونکہ ریجنل لینگویج کے پتھواری ڈرامی بیشمار کی تو لوگوں نے بڑا پیار دیا بتا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے یا وہ بچا نہیں سکتے یا وہ پتہ نہیں کیا ہے میں لاغین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس شو بیس میں ہی رہ کے اپنے تین بیٹیوں اور ایک بیٹے کی شادی کی ہے ما شاء اللہ یہ ریڈیو ٹی وی کر کے اور وہ بھی اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں جہاں کام ٹاما 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 مذہب تھوڑا تھوڑا ایسا بھی کوئی کام ہے کہ آپ کو لندن لے کے جا رہے ہیں ٹکٹ بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ بھی دے رہے ہیں پلے سے پیسے بھی دے رہے ہیں کہ یار یہ یار تم نے جانا ہے اور یہ یار یہ اتنی ایسا کام تو کوئی ہے اتنا اللہ کی کرم نوازی ہے یہ ورنہ آپ گھر سے نکلیں آپ کو پیٹرول چاہیے گاری چاہیے راستے میں کھانے کے لیے پیسے چاہیے پھر وہاں رہنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو یہ وہ کام ہے کہ آپ کو رہنا کھانا پینا دیں گے اور ساتھ میں واپسی پہ کہیں گے جی یہ آپ کی پیمنٹ ملکل تو کیا بات ہے تو وہ لندن کی پہلی جب اڈوانس پیمنٹ ملی تو میں نے ماں جی کو جا کے دی پیسے میں تو میری ماں بڑی سادھی تھی پرانے وقتوں کے لوگ تھے وہ ہی تو برکتیں تھے جنہوں نے صرف جنڈہ ہی دیکھا ہے جنڈہ چیچی میں ہم رہتے ہیں اور انہوں نے راجہ بزار بھی نہیں دیکھا مرنے تک راجہ بزار نہیں دیکھا راجہ بزار نہیں گئی تھی میرے جو ننیال تھے وہ فیضاباد پر ہے آپ مری کی طرف تو رائٹ پر ایک زیارت سی بھی ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے ایک آباد بلکل بس ان کو وہ راستہ یاد تھا کیونکہ اپنے جی ٹی ایس کی بس میں بیٹھ رہا مریڈ سے جی ٹی ایس مریڈ چوک سے مریڈ چوک سے انگلی بگڑ گیا آپ نے اور وہاں سے پھر واپس آنا اسی طرح مریڈ اترنا آپ گھر پیدا لانا یہ میری ماں کو اتنا یاد تھا انہی کی برکتیں ہیں انہی کی برکتیں ہیں سر اب برکتیں ختم ہوگی ہیں ہم لاکھوں کروڑوں کم آ رہے ہیں ہر بندہ کروڑوں کم آتے ہیں لاکھوں مہینے کی تنخواہ لے کے آتے ہیں برکت نہیں ہے بات یہی ہے کہ بزرگ جو ہے نا ہم نے بزرگوں کو بیچ میں سے نکال دی ہے نکال دی ہے نا خود خرچہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں بیگم کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جب تک بزرگ ہیں جی آپ کے گھروں میں آپ جب تک ان کے زیر سایہ رہیں گے اور انہی کو بڑا رکھیں گے فیصلے اور خرچے تو پھر برکت رہ گی استاد کہتے ہیں نسان پنجابی جنگلہ آگی تھے جی جی وہ کہتے ہیں نسان فنکار یہ صبر لوگانہ اور آجز لوگانہ کام ہے صبر تھے آجز ہی آپ کا گھر دیکھ کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ اس کو عباد رکھے آپ سب گھر والوں کو بچوں کو صحت دے خوش و خرم رکھے صحت والی زنگی صحت والی زنگی یہ داگر صحت ہے تو سب کچھ آمین آمین انشاءاللہ جی میں پنڈی جاؤں گا باقی لوگوں سے کروں گا اور ایک ایک ایسا شو کروں گا جس میں ہم سب لوگ گیسٹ آؤس سے بیٹھ کے گپے مار رہے ہوں گے فل بدی جو باتیں کریں گے اور وہ کیپچر ہوتا رہے گا اور اس میں سے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے جی ہم مل بیٹھ کے ہم نے کھانا مانا کہیں کھانا ہے اس میں ہم کیا شوگر ملا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے میرے موں کی بات آپ نے چھین لی یہ کہنے والا تھا انشاءاللہ الگ الگ تو میں نے کرنا ہی ہے پھر ایک اٹھے ایک اٹھے گیٹ ٹوگیدھر کریں گے اور اس کو شوٹ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ مرزا بہت شکریہ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جی آپ کے لیے یہ گیسٹ آؤس کا ایک اور اپیسوڈ گیسٹ ان ہاؤس کا ایک اور اپیسوڈ آپ کے لیے حاضر ہے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اگر شو آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اگلے شو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ رب رکھا آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبر یوٹیوب چینل ٹین ٹین دیکھتے رہیے آنا